یوں تو انسان کو حکم ہوا کہ وہ ہر انسان کی عزت کرے یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی بہترین طریقے سے پیش آنا بھی سننا تھے اگر آپ کے سامنے کوئی بچہ بھی ہو تو اس پہ شفقت کرو اور اگر کوئی آپ کا ہم عمر ہو تو بات اخلاق سے کرو اور اگر کوئی بزرگ ہے تو ہمیشہ چھک کر بات کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو کوئی تکلیف ہوئی ہو آپ کی زندگی بہت پاک ساکھ اور سادہ تھی اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ہی مطابق زندگی گزاریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ کر اس کی برائی دوسروں میں کرتا ہے تو وہ بہت پس جہنیت اور برا انسان ہے موسیقی